السلام علیکم میرے پیارے ویورڈز امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے جی ویورڈز آج کی ویڈیو بہت زیادہ مزیدار اور بہت سپیشل ہونے والی ہے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو اپنے بیک یارڈ میں لگے ہوئے خوبانی کا جو پودہ جو میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں دکھایا تھا اب اس کی خوبانیاں پک چکی ہیں اور میں آپ کو پورا خوبانی دوڑنے کا پروسیجر اس کے اندر بتاؤں گی اور اس کے ساتھ میں آپ کو خوبانی کے فائدے بھی بتاؤں گی تو اس سب کے لئے آپ کو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہوگا اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بہت ایزیلی پہنچ سکے تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا اور کمنٹ کر کے بھی لازمی بتائیے گا جی ویورز تو اب چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی جانب جی ویورز تو یہ جو ہے یہ ہمارے پاس ہمارا خوبانی کا پودا ہے جو میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو کے اندر بھی دکھایا تھا اور اس ٹائم پہ یہ اس کی خوبانیاں کچھی تھی اور اب آپ یہ بیک گراؤنڈ میں ہمارا جو یہ خوبصورت سی پہاڑی ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی خوبصورت ویو لگتا ہے مجھے یہ بیو بہت زیادہ پسند ہے تو میں نے سوچا کہ یہ بیو میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر لوں تو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ بیو کیسا لگا جی ویورز تو اب میں آپ کو یہ دکھا دیتی ہوں کہ کچھ دن گزرنے کے بعد ہمارا ہی جو خوبانیاں تھی وہ بلکل پاک چکی تھی بہت ہی خوبصورت یالو کلر یہ دے چکی ہے یالو شیڈ دے چکی ہے اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم نے یہ خوبانیاں کس طریقے سے توڑی کیونکہ کچھ خوبانیاں جو تھیں وہ بہت زیادہ اوپر تھیں اور وہاں تک ہم لوگ ایزیلی پہنچ نہیں سکتے تھے تو اس کا بھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ وہ ہم نے کیسے توڑی سب سے پہلے ہم نیچے گئے اور اس کو ہم نے توڑا مطلب جو نیچے نیچے خوبانیاں تھیں وہ ہم توڑتے گئے بہت ایزیلی ہم نے اس کو توڑ لیا تھوڑی سی ٹینیاں جو تھی وہ نیچے جھکی میں تھی ہم نے ان سے پہلے خوبانیاں توڑی یقین میں نے اتنا اچھا رہا تھا خود سے پودے کے ساتھ سے فرود کو توڑنا اور بہت انجوائے کر رہے تھے ہم لوگ تو اگر آپ نے بھی کبھی ایسا ایکسپریئنس کیا ہو تو میں اسے کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجئے گا اچھا کچھ خوبانیاں جو تھیں وہ بہت زیادہ پکی نہیں تھی لیکن وہ اوپر تھیں تو ہم نے اس طرح سے پودے کو ہلایا اور نیچے چادر بچھائی تاکہ وہ نیچے ایسی لی گر جائیں تو جو خوبانیاں بہت زیادہ اوپر تھیں تو ہمارا ہاتھ وہاں تک نہیں پہنچ سکتا تھا مطلب ہم لوگوں نے سیڈی وغیرہ بھی لگائی لیکن ایسی لی ہاتھ نہیں پہنچا تو اس طرح سے ایک لمبس ہم نے ڈنڈا لیا اور اس کو اس طرح سے ہم نے خوبانیاں کو ہیٹ کرتے گئے تو خوبانیاں خود بخود ہی نیچے بچھیوی چادر پہ جا کے گرتی رہیں اور بعد میں ہم نے اس کو ساری خوبانیوں کو کلیکٹ کر لیا یہاں سے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے مزے سے یہ خوبانیاں نیچے گر رہی ہیں چی ویورز اس کے بعد ہم نیچے گئے اور پھر ہم نے چادر پہ گریوی ساری خوبانیاں اٹھا لیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہماری یلو کلرڈ مزدار سی خوبانیاں ہمارے سامنے ہیں میں آپ کو یہ دکھا دیتی ہوں یہ کتنی زیادہ خوبصورت لگ رہی ہے ابھی کچھ یہ ٹینیوں کے ساتھ رہ گئی تھی یہ تھوڑی کچھی تھی تو ان کو ہم نے بعد میں توڑا اب دیکھ سکتے ہیں پودا بالکل باقی اوپر سے آلموسٹ خالی ہو چکا ہے تو میں آپ کو اس کا سارا ویو دکھا دیتی ہوں چی ویورز تو اب ہم نے ساری خوبانیاں اٹھا کے باسکٹ میں ڈالی اور اب ہم اس کو ڈیفرنٹ چیزوں میں ہم ان خوبانیوں کو یوز کر سکتے ہیں آپ ان کا جوس بنا سکتے ہیں ان کو مربع بنا کے یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اس کو ڈرائے کر کے ڈرائے فروٹ کے طور پر بھی رکھ سکتے ہیں اور یہ ہمارا خوبصورت سا جو ویو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ باسکٹ کے اندر پڑی ہوئے یہ گولڈن کلرڈ بہت ہی خوبصورت سی ہمارے پاس خوبانیاں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ ہم نے یہ ابھی تھوڑی کچھی تھی خوبانیاں ہم نے توڑ لی تھی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اس کو بند کر کے مطلب کسی بھی کنٹینر میں بند کر کے ایک دن کے لیے رکھ دیں تو یہ جو پکی ہوئی ہیں خوبانیاں یہ تو اب یوز کر لیں اور یہ جو کچھی ہیں تو یہ ایک دن کے لیے جب آپ بند کنٹینر میں اس کو رکھ دیں گے تو بغیر کسی بھی کیمیکل کے یہ ایزیلی پک چائیں گی پیوئرز تو اب اس کو میں آپ کو لگانے کا تھوڑا سا ٹائم پیریڈ بتا دیتی ہوں یہ خوبانی ہمارے پاس لگتی ہے خوبانی کا پودہ ہمارے پاس جنوری ٹو مارچ اور نومبر دسمبر کے مہینے میں یہ ہمارے پاس لگتا ہے باہر کے موسم میں اس کے ساتھ بہت ہی خوبصورت سے پھول کلتے ہیں اور یہ ہمارے پاس مائے جون اور جولائے کے مہینے میں ہمارے پاس اس کا خوبصورت سا میٹھا سا جوسی جو پھل ہے ہمیں ملتا ہے اور اس کو خوبانی میں موجود وائٹمین یہ ہماری بین کو یعنی ہماری نظر کو اور ہماری امیون سسٹم کو بڑھاتا ہے یہ ہمارے سکین اور ہمارے بالوں کی صحت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے یہ ویٹ لاؤس کے لیے بہت زیادہ ہیلپفول ہوتا ہے ہمارے لیے ہمیں ہمارے اندر جو لیور کی ڈیزیزز ہوتی ہیں ان کو کم کرتا ہے اور ہمارے اندر آئرن کی کمی کو یہ ختم کر دیتا ہے تو آپ بھی اپنے گھر میں خوبانی کے یہ مزد دار سے فروٹ کو اگا سکتے ہیں اور اس سے فائدے اٹھا سکتے ہیں اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو جلدی سے میری ویڈیو کو لائک کریں اور اس کو فرنڈز اینڈ فیملی میں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک موج سکیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ